اسلام علیکم ویورز لرن وید اجاز میں خوش آمدید آج میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو میں ہم ایک پانچ مرلا کا پلاٹ ڈیزائن کریں گے اس پہ پلاننگ کریں گے یہ آپ کو ڈیمینشن میں دکھا رہا ہوں تو یہ ایک پانچ مرلا کا پلاٹ ہے دو بیڈروم تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تو آج کی ویڈیو میں جو ہم پلاٹ ڈیزائن کریں گے یہ دو بیڈروم کا ایک پلان ہے یہ گرانڈ فلور ہے فرس فلور ہم اگلی ویڈیو میں بنائیں گے تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا اور میرے چینل کو میری ویڈیو کو لائک کیے جائے گا اور چینل کو سبسکرائب کیے جائے گا اس کے بلاکس وغیرہ آل ریڈی میں کاپی کر چکا ہوں تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اس کے علاوہ اس کا جو سکیچ ہے وہ بھی میں ایک راف پیپر پہ بنا چکا ہوں پروفیشنلی میں ایسا ہی کرتا ہوں کہ اس کا سکیچ پہلے میں بناتا ہوں اس کے بعد اس کو کمپیوٹر پہ ڈرا کرتا ہوں تو آپ دیکھیں میں اس کو کیسے کر رہا ہوں اس میں جو اوپننگ ہے وہ میں دے رہا ہوں اس بیڈروم کے لیے اس کے بعد اس کا جو بات باتروم ہے اور اس کے بعد جو کچن ہے دوسرا بیڈروم ہے اس کی وینٹیلیشن کے لیے اس میں میں جو اس کا فیملی حال ہے اس کو کارنر دوں گا کیونکہ جو کارنر فیملی حال ہوتے ہیں وہ بیٹھنے کے لیے جو فیملی کی سیٹنگ ہے اس کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں اگر فیملی حال کے اندر زیادہ ڈورز ہوں گے تو وہ ڈورز اوکیوپائیڈ ہو جاتے ہیں پھر صحیح سے اس جگہ پر بیٹھنا ایزی نہیں رہتا تو پچھلی ویڈیو میں جو پچھلا پلانٹ میں نے ڈیزائن کیا تھا وہاں پر بھی میں نے سیم ہی کوشش کی تھی کہ جو ہے کارنر ہونا چاہیے جو فیملی کی سیٹنگ ہے وہ کارنر ہو تاکہ وہاں پر زیادہ ایزی لی بندے بیٹھ سکیں سیٹنگ ہے ساتھ ساتھ بتانے کا صرف یہی مقصد ہے کہ جو نئے آنے والے سٹوڈنٹس ہیں جو نیو کمرز ہیں وہ اس کو اچھے سے پک کر لیں اس کو سیکھنے میں آسانی ہوگی اس لیے میں اس میں ساتھ ساتھ بات کرتا ہوں بتاتا ہوں کیونکہ اگر میں اس پر میوزک وغیرہ جو ہے بیک گراؤنڈ میوزک کر کے شروع کر دوں تو وہ زیادہ بینفٹ نہیں ہوگا اس سے آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ یہ دو بیڈروم کا ہے پلان اور یہ پانچ مرلہ کا ہے لیکن اس سے پہلے جو پلان تھا وہ ساتھ مرلہ کا تھا لیکن اس کے گراؤنڈ فلور پر ایک بیڈروم تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر آپ کو ڈائننگ ہال کی ایکسٹرا جو ہے فیسلیٹی تھی اور اس کے ساتھ اس میں لانڈری کی فیسلیٹی تھی اس کا کچن بھی کافی بڑا تھا لیکن اس میں کچھ چیزیں کنجسٹڈ ہوں گی لیکن ایسی نہیں کہ ریائش کے قابل نہیں ہوں گی اٹلیسٹ وہ آئیڈیل ہوں گی ریائش کے لیے کیونکہ جب بھی ہم ڈیزائن کرتے ہیں یا پلان کرتے ہیں تو اگر وہ آئیڈیل نہیں ہے تو اس کو بنانے کا فائدہ نہیں ہے اس لیے ہم اس کو ایک آئیڈیل جو ہے ان میئرمنٹس پر کمپلیٹ کریں گے موسیقی اس کے بعد دوسری اوپننگ یہ کیونکہ بیڈروم کے لیے یہ جو دوسرا بیڈروم ہے اس کی اوپننگ جو ہے ایک سائٹ سے تھی تو ہوا کی جو کراسنگ ہے اس کے لیے اس کی دوسری اوپننگ ہے اور اس کے ساتھ کچن کو بھی وینٹیلیشن دینی ہے تو اس لیے دوسری اوپننگ بنائی ہے میں نے اس میں سٹیرز جو ہیں وہ بھی تھوڑا میں نے بنایا ہے بلکل سٹریٹ نہیں ہے تھوڑا ان کی لک کو چینج کیا ہے اب آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ میں اس میں آف سیٹ کی کمانڈ کب یوز کر رہا ہوں ڈرم کی کب یوز کر رہا ہوں تو یہ ویڈیو اس طرح سے بنانے کا مقصد یہ ہی ہے کہ آپ لوگوں کو پتا چلتا رہے کہ اس کو کیسے ٹرم کرتے ہیں آف سیٹ کرتے ہیں یہ کا ارکیٹیکشل پلان میں یہ کمانڈ کیسے یوز کی جاتی ہیں تو میرا جو سکیچ بنا ہوا اس کے مطابق میں اس کو تھوڑا اب یہ سرکولر سٹیرز ہوں گی ابھی تھوڑی دیر میں جب آپ دیکھیں گے میں اس کو کمپلیٹ کروں گا تو آپ کو واضح پتا چلے گا کہ سٹیرز کس طرح سے ہیں ہے pots وود تق اس کو میں میرور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں مجھے روٹیٹ کرنا پڑے گا یہ وہ چیزیں جو آپ تجربے سے سیکھتے ہیں جو جب آپ اس میں آکے کام کرتے ہیں آپ کو جب دکت ہوتی ہے بنانے میں تو آپ اس پر ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں تب جا کے آپ کو پتا چلتا ہے آٹوکیٹ میں ایسے بہت سارا کام ہے جس کو ہم ایسے کرنا پڑتا ہے ہی نكتہ موسیقی موسیقی اب یہ سٹیرز ہیں ان کو ذرا غور سے آپ دیکھیں کہ میں کیسے ڈراغ کر رہا ہوں ان کی جو ہے لک وہ تھوڑی چینج ہوئی ہے ڈیفرنٹ ہے یہ یو سٹیرز نہیں ہیں یا بلکل جو راؤنڈ سٹیرز ہوتی ہیں وہ نہیں ہیں بلکہ یہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہیں اس کا دس انچ جو ہے سٹیپ ہے اور اس کا جو رائز ہوتا ہے وہ سات چھاریا پانچ انچ یا سات انچ آپ کو رکھنا ہوتا ہے تو یہ میں دس انچ اس کا سٹیپ کر رہا ہوں اور جو کانٹنگ میں کر رہا ہوں وہ سات چھاریا پانچ انچ اس کا جو ورٹیکل رائز ہے اس کو ساتھ چاریا پانچ انچ کر رہا ہوں 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 نوانچ اندر آفزیت کیا میں نے میر گلتی سے میں موف کروں گا نوانچ تک کیونکہ میں نے ان سے گلتی سے اندر کی طرف آفزیت کر دیا تو نوانچ نوانچ تک سٹیپس ہیں ان پر ایک ٹیکنیکل چیز ہے جسے آپ دیکھیں گے یہ دیکھیں یہ اور یہاں پر جب یہ آرتھوں کا جو یہ ریکٹینگل ہے او سنیپ کا وہ جس جگہ پر آپ کو نظر آئے گا وہاں پر اس کا دوسرا سرہ جوڑیں گے تو یہ جو اب یہاں پر آپ کو زیادہ واضح نظر آئے گا یہ آپ نے دیکھا تو یہ جو سرکولر ہے جو سرکل ہے یہ اس کے بالکل این مطابق پھر گھومیں گی اگر آپ اس کو ایزیٹیز جانے دیں گے تو یہ ہنڈر پرسنٹ سٹیپس کے نیچے سے جو ہے حال کا فیملی کا جو انٹرنس ہے مین وہ اس کے نیچے سے گزریں گی دروازہ آئے گا کیونکہ یہ سٹیپس جو ہیں وہ یہاں سے اوپر چلے جائیں گے تو ہمارے پاس نیچے کافی سپیس ہوگی کہ ہم اپنا جو ڈور ہے اس کو انسٹال کر سکتے ہیں تو یہ آپ کو آپ دیکھ رہے ہیں کیسے میں اس کو ٹرم کر رہا ہوں کیسے میں اس کو اس پر کام کر رہا ہوں یہ میچ پراپٹیز ہے یہ آپ نے دیکھا تو یہ اسی کلر میں اسی لیئر میں چلا جائے گا اس کی جو لائن ٹائپ ہے وہ بھی ویسے ہی کمپلیٹ ہو جائے گی تو اب ایک ہی بار ٹرم کر لیں انجین لائنز کو اپنے ٹرم کرنا ہے اٹیج ٹوائلٹ گیسٹ روم کے لیے بار ٹرم کرنے کے لیے یہ آپ ٹرم کرتے جائیں جن جن لائنز کو آپ نے ٹرم کرنا ہے یہ ہم چھوٹ چکے تھے اگر ہم اس کو ٹرم کی کمانڈ کو اپلائی کرتے رہیں گے اور اس کے بعد چینج کرتے رہیں گے تو یہ کافی ٹائم ویسٹ ہوگا تو آپ جن جن چیزوں کو آپ نے کرنا ہے وہ آپ کریں اور یہ میچ پراپٹیز جو ہیں یہ اب میں نے سٹیرز کی جو پچھلی ویڈیو میں آپ کو دیکھا ہوگا اس فائل سے میں لے کے آیا ہوں تاکہ ہم ٹائم ہمارا ویسٹ نہ ہو اب یہ آپ نے دیکھا جہاں سے ہمیں سنیپ کا جو ریکٹینگل ہے کوارڈینٹ ہے وہ جب یہاں پر بلنک کرے گا تو ہم وہاں پر اس کو پیس کریں یہاں پر آپ دیکھیں میں نے اس کو ساڑھے چار فیٹ آفسیٹ کی آپ یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو دیکھے گا یہ تو یہ اس جگہ پر ہے تو آپ اس جگہ پر آکے اس کو ہم سارے سٹیپس شو نہ بھی کریں اب یہ میں کاؤنٹ کر رہا ہوں بارہ سٹیپس جو ہیں ان کے بعد ہم اپنا دور انسٹال کر سکتے ہیں اب آپ ڈورز ہوگر ہے کہ جو اپننگ ہے وہ اس میں ایڈ کریں یہ ساڑھے تین فیٹ سٹینڈرڈ ہے جو بیڈروم کے لیے یہ ماسٹر بیڈروم ہے یہ بڑا بیڈروم ہے دوسرے بیڈروم سے تو اس کو ہم ماسٹر بیڈروم کا نام دیں گے اس ٹوائلٹ کا جو ڈور ہے وہ اس سائیڈ پر اس لیے رکھا ہے تاکہ یہ فیملی کے لیے کے یوز کے لیے بھی ہو اگر میں اس کو بیڈروم سے ہی اٹیج کر دوں گا تو پھر وہ فیملی کو بیڈروم میں آکے اس تک ایکسیس ہوگی تو اس کے لیے میں اس کو بیڈروم سے اٹیج نہیں کر رہا اور اس کو دو دروازے بھی لگائے جا سکتے ہیں لیکن اس سے بہتر ہے کہ ہم اس کو ایک ہی ایکسیس ڈور دیں یہ تین فیٹ چینج بیڈروم کی جو سٹینڈرڈ ہے اب یہ کچن کا دروازہ اور یہ گیسٹ انٹرنس کے لیے کہ میں ان حال کے میں انٹر ہوتے ہی ساتھ ہی گیسٹ کی جو انٹرنس ہے تین فیٹ چینج کا یہ دروازہ ہوگا اس پر ریکوائرمنٹ ہم اس کو گلی کے اندر سے بھی دے سکتے ہیں گیسٹ انٹرنس لیکن میں اس کو فیلال حال کے اندر سے ہی دے رہا ہوں اور اگر ضرورت پڑے اگر کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے تو ہم اس کو دے سکتے ہیں اس کی جو ایکسیس ہے وہ مین روڈ سے بھی دے سکتے ہیں تو یہ باب کے سامنے ذرا شکل واضح ہو گئی ہے اس کی اب یہ وینڈوز وینٹیلیشن اس بیڈروم کی دو وینٹیلیشن ہیں ایک اس سائٹ سے اور ایک دوسری اوپننگ سے تو یہ ہوا کا جو اس میں کراس ہے یہ اس کے لیے ہے کہ جتنی بھی وینٹیلیشن ایر ہے وہ اس میں کراس کرتی رہے یہ وینڈو کی لیئر میں ہم چلے جائیں گے اب جیسا کہ یہ پچھلی ڈوینگ میں ہمیں بنا چکا تھا تو اس بار سیم فائل کو میں نے یوز کیا تاکہ ہمیں ایکسٹرا ٹائم جو ہے ہمارا بچ جائے اب یہ دوسری وینڈو جو دوسرا بیڈروم ہے تو یہ اس میں ہوا کا جو کراس ہے اس کے لیے میں نے اس کو دو وینڈو دی ہیں وینٹیلیشن کے لیے یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں یہ آپ کو پتا ہوں تو آپ اچھی ڈیزائننگ کر سکتے ہو اگر ٹیکنیکل چیزیں آپ کو صحیح سے پتا نہیں ہیں تو آپ کی ڈیزائننگ کسی کام کی نہیں ہے اور یہ ایک وینڈو اس ڈور اس بیڈروم کے لیے ماسٹر بیڈروم کے لیے یہ تقریباً پانچ ویٹ کی وینڈو ہے ابھی ہاں پر جو وینڈو بنیں گی اس سرکولر جو یہ ہماری وال ہے اس کو آپ دیکھیں یہ اب آج یہ اس کی پریکٹس بار بار ہم کر رہے ہیں تو یہ ایک فٹ اس کی ویٹھ ہوگی وینڈو کی یہ ایکسٹرنل ڈیزائن جو ہے اس کے لیے ہے اور اس سے جو آپ کا فیملی حال ہے اس کی جو وینٹیلیشن ہے اس کی ضرورت کو بھی پورا کیا جا سکتا ہے موسیقی 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 اب یہ دوبارہ نو انچ ہم اس کو آف سیٹ کریں گے اور اس کے بعد ایک فیٹ کی ونڈو دوسری ونڈو اور اس کے بعد پھر نو انچ کا آف سیٹ اور اس کے بعد تیسری ونڈو ایک فیٹ کی جس کی ونڈ سے ایک فیٹ ہوگی اور یہ دوسری سائٹ پر ہم دوبارہ دو ونڈو بنائیں گے ان کی ویٹس بھی ایک فیٹ ہوگی تو یہ جو فیملی حال ہے اس کی ونڈیلیشن کے لیے تاکہ اس کی جو ونڈیلیشن ہے وہ صحیح سے ہو سکے وہاں پر حبس یا گرمی جو ہے وہ اگر ونڈو ونڈیلیشن نہیں ہے تو پھر اس میں حبس ہو جائے گی اب یہ لائن لگا کے اس کے بالکل قریب میں اس کو ٹرم کر رہا ہوں تو یہ اس کا جو سرکولر وال ہے اس کے لیے ہے یہ سٹریٹ وال نہیں ہے کہ آپ اس کو بلکل ایک لائن کھنچ کے آپ کر دوبارہ سے لگا سکتے ہیں بلکہ اس میں تھوڑا ٹیکنیکل ایشیو چاہیے ڈرافٹنگ میں آپ کو ٹیکنیکل میتھڈ پتا ہونے چاہیے کہ آپ کا کام کتنا جلدی سے ختم ہو سکتا ہے اگر آپ سٹریٹ کام کرتے رہیں گے تو وہ اس کو ختم کرنے میں تھوڑا آپ کو مشکل ہوگی میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو کہ ڈرافٹنگ میں آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کبھی آپ کو بہت زیادہ کام تھوڑے وقت میں کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے تو اس طرح کی چیزیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے تو یہ تین اچ میں نے آف سیٹ کیا یہ ونڈو کا جو سٹینڈرڈ سیمبل ہے اس کے علاوہ بھی بہت سارے سیمبل ہیں لیکن آسان جو سیمبل ہے وہ ایسے ہی ہم اس پہ کام کرتے ہیں تو اب ہم ڈور اس کی لیئر میں آگے اور ڈور کی سیمبلز کو ہم نے انسٹال کرنا اس کو ڈراک کرنا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو انچ اس کے بعد اس کو ورٹیکل لے کے جانا ہے تین فیٹ دو انچ کیونکہ آپ دو انچ اس والد سے اور دو انچ دوسری والد سے لے رہے ہو اب جیسا جہاں پر یہ دو انچ اور یہ تین فیٹ دو انچ دو انچ آپ اس سائٹ سے اور دو انچ وہ اس سائٹ سے آپ لے رہے ہو تو چار انچ یہاں پر کور ہو جائیں گے ڈور شکل ڈور شکل تو یہ دور کی سمبل ہم درہ کر رہے ہیں یہ کیچن یہ تین فیٹ کا دروازہ ہے اس پر ریکوائرمنٹ آپ اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں گیسٹ انٹرنس کا دور یہ تین فیٹ چینج کا ہے اور یہ ٹوائلٹ کا دو فیٹ چینج وینٹیلیشن اس ٹوائلٹ کے لئے اس کا وینٹیلیٹر تقریباً دو فیٹ تقریباً تمام ہی ٹوائلٹ کے جو وینٹیلیٹر ہیں وہ دو فیٹ ان کی ویٹھ ہے ان کی لینٹھ ہے اور یہ گیسٹ روم کی جو ہے وینٹیلیشن اس کی وینڈو یہ بھی تقریباً پانچ فیٹ کی وینڈو ہوگی پانچ فیٹ اناف ہیں اچھی وینٹیلیشن کے لئے تو مین حال کا جو دور ہے ساڑھے چار فیٹ اس کی ویٹھ ہوگی یہ بھی ایک ٹیکنیکل چیز ہے اگر آپ ایک اینگل کو نہیں جانتے کہ کس اینگل میں اوپر جانا ہے تو اس کے جیسی جو سٹریٹ لائن ہے وہاں پر آپ آرتھو آف کر کے لائن لگائیں تو وہ اس اینگل پر لگے گی سیم لائن کو کوپی کر لیں گے اب اس کا سینٹر پوائنٹ نکالیں گے جہاں پر دونوں ڈورز آپس میں جوڑ گائیں گے مین حال کا جو مین انٹرنس ہے وہ اور اس کے بعد اب ہم اس میں آپ رکھیں گے جو یہ بلاکس ہیں جو سیمبلز ہیں ان کو لا کے رکھیں گے ہم اس میں تاکہ پتا چلے کہ بیڈروم کی جو انٹیریئر ہے وہ کس طرح سے ہوگا تو یہ ہم نے اس کو بیڈروم جو ہے اس میں زیادہ ایک بیڈ ایک سوفا اور ایک ٹی وی اس کے علاوہ کچھ زیادہ نہیں لیکن جو کلائنٹس ہوتے ہیں وہ اپنی ریکوارمنٹ بھی بتاتے ہیں اس کو بھی دھیان میں رکھنا ہے یہ فیملی حال جو ہے اس میں آکے آپ کی یہ سیٹنگ ہے وہ کیسے ہوگی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کلائنٹ کیا چاہتا ہے آپ اس کو بھی دیکھنا ہے لیکن جیسی ریکوارمنٹ میرے پاس ہے میں ویسے ہی اس کو کر رہا ہوں جب آپ ڈیزائن کریں گے تو آپ کے پاس کیا ریکوارمنٹ ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے موسیقی 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 اور یہ چھوٹے بیڈروم میں جو سیٹنگ ہے یہ بلاکس جو ہیں یہ ایز پر سکیل نہیں ہیں یہ نہ ٹو سکیل ہیں تو اس کو بھی آپ دھیان میں رکھیں اب روم نیمز یہ ماسٹر بیڈ ہے موسیقی اس کے ساتھ کا اٹیج بات اس کا جو روم نیم جو ہے ٹیگ نیم اور سائز موسیقی 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 اور یہ کچھن فیملی حال اس میں سٹیرز کیونکہ اوپر چلی جائیں گی نیچے کافی جگہ ہوگی تو آپ وہاں پر ڈائننگ ایڈیسٹ کر سکتے ہو اس میں میں ویسے اس کا جو ہے بلاکس نہیں رکھ رہا اور آئیڈیل لوکیشن ہے یہ فیملی حال کیس میں ہمیں یہ کافی بڑا نہیں ہے لیکن اٹلیسٹ پانچ مرلے کے پلاٹ میں یہ اناف ہے اور یہ گیسٹ روم یہ مین گیٹ چھوٹی گاڑی کے لیے یہ ایک آئیڈیل پورچ ہے اور بڑی گاڑی بہت بڑی تو نہیں لیکن کار کا جو ہے یہ ایک آئیڈیل ہے کار کے لیے سب چھوٹی گاڑی 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 کار کے لیے مین گیٹ کی لیئر نہیں بنائی ہوئی ہے میں نے اس لیے میں نے اسے دوسری لیئر میں ڈرہ کر دیا ہے اور ڈور سٹیپ ڈس انچ ڈور سٹیپ جو ہے اس کی بھی سٹیپ ہوگا اور یہ اب آپ کے سامنے کافی کلیر ہو گیا ہے کہ یہ پلاٹ کا جو پلان ہے وہ کیسا ہوگا اس کے بعد یہ پولی لائن اور اس کے بعد وٹ فس وٹ زیرو سیکنڈ وٹ تین انچ اس کے بعد دوبارہ فس وٹ زیرو اور سیکنڈ وٹ زیرو تو یہ لائن اپنی ایسی حالت میں آ جائے گی اس کی وٹ زیرو ہو جائے گی اور یہ ڈائریکشن کہ آپ سٹیرز پر کیسے اوپر جائیں گے اور یہ ریلنگ پچھلے پلان میں میں نے نہیں تھا بنایا لیکن اس پلان میں میں اس پر کام کر رہا ہوں اس کو ہم تین انچ جو ہے اس کی وٹ کنسیڈڈ کرتے ہیں اس پر سٹیڈڈڈڈی موسیقی تو یہ ہمارا پلان تیار ہو گیا یہ پانچ مرلے کا پلان ہے دو بیڈ روم گیسٹ روم اس کے بعد فیملی حال کار پورچ کچن دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور آپ کو کوئی بھی کوئیسٹن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ڈسکرپشن میں میرا نمبر موجود ہے آپ کو کوئی پلان تیار کرانا ہے تو مجھ سے آلو اور پاکستان آپ رابطہ کر سکتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی